ہیلو فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ اچاری آلو بینگن کی ریسپی شیئر کریں گے اس میں کٹی ہوئی سونف، دھنیا اور کلونجی اور کسوری میتھی ڈال کر بنانے کی وجہ سے اس کا ذائقہ اچار جیسا لگتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ میرے چینل ذائقہ انڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچاری آلو بینگن اچاری بینگن بنانے کیلئے ہم نے آدھا کلو بینگن لیا ہے انہیں دھوکے کٹ کے پانی میں بھوکے رکھا ہے اور تین چار آلو ہیں میڈیم سائز کے انہیں بھی پانی میں رکھ دیا ہے کٹ کے ونہی کالے پر جائیں گے اور تین چمچ لسن ادرک اور پیاس کا پیسٹ ہے اور گانیشن کے لیے تھوڑا سا ہارا دھنیا ہے چار ہری میچیں کٹی ہوئی ایک چمچ کسوری میتھی ڈرائی روست کر کے رکھی ہے اور مسالے میں ہم نے لیا ہے آدھا چمچ کٹی ہوئی سونف ہے یہ ایک چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ کٹا ہوا زیرہ دو چمچ کٹا ہوا دھنیا آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ کلونجی اور نمک زائکے کی حساب سے لیں گے اور آدھا چمچ کشمیری لال مچ آدھا چمچ زیرہ لیا ہے چھوک لگانے کے لیے اور سو گرام سرسو کا تیل ہے بینگن سرسو کے تیل میں زیادہ اچھے بنتے ہیں سرسو کے تیل میں ہی بنایے بین ٹاماٹر ہم نے چاپ کر کے رکھے ہیں تیل گرام ہو گیا ہے اسے کچھا پندور کر لیا ہے فل فلیم پہ اب اس میں سیرہ ڈال دیں گے سیرے کے بعد یہ لسان ادھا پیاس بھون گیا ہے لسان ادھا پیاس بھون گیا ہے لسان ادھا پیاس بھون گیا ہے بھون گیا ہے بھون گیا یہ بھون گیا ہے 30% غرق پیاس بھون گیا ہے 3 ژپ 2 ژپ ہم نے 3 ٹاماٹر ہم نے فانی چاپ کر لیے تھے ٹاماٹر بھی مسائلے میں بھول گئے ہیں ساپٹ ہوگا ہے اب اس میں ہریمش دال لیں ساپٹ ہوگی اب اس میں آر بیٹھ لیں آلو کے بعد دینگل بھی ڈال دیں گے مسائلے میں آلو بھیانگن کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اور نمک جاگ کر لیں گے اگر کم ہوگا تو ابھی ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے ملا دیں گے اور ویبنر تک مسائلہ بھونیں گے اس میں مسائلے میں آلو بھیانگن کو بھون کے آدھا کب پانی ڈالیں گے اور آلو بھیانگن کو گھلانے کے لیے ہم اس میں ایک سیٹی لگا دیں گے اور اس کے پریشر میں دم کر کے کھول کے دیکھیں گے دیکھیں کوپر ہم نے کھول لیا ہے اس کے پریشر میں دم ہونے دیا تھا آلو تھوڑے سے چیک کر لیتے ہیں گلے نگلے آلو تھوڑے سے بھی سکت ہے اس لئے ہم 10 میند تک اور پکائیں گے اسے میڈیم فلیم پر اس میں کسوری میتھی ڈال دیں گے تھوڑا سہارا دینے ڈال دیں گے ملا دیں گے اچھا سا دن گے دن گے دن گے دن گے اسے دھک کر پکائیں گے پھرسر نہیں لگائیں گے تھوڑا پانی بھی اس کا کھوڑا جائے گا اور آلو بھی گل جائیں گے اس کے بعد کھول کے دیکھتے ہیں ہمارے اچاری بھینگن بلکل تیار ہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں اچاری بھینگن بلکل تیار ہیں ہم نے دس میند تک انہیں دھمپے رکھ دیا تھا اگر آپ کے آلو بھی نہیں گے لیں تو آپ انہیں دو یا تین سی ٹی بھی لگا سکتے ہیں ہم نے ایک سی ٹی لگا کے دس میند تک سلو فلیم پر بنایا تھا اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ہماری اچاری آلو بھینگن کی سبزی تیار ہے ہم اسے دھنیا پتے سے گرنش کر لیں گے آپ بھی اس سبزی کو ضرور ٹرائے کیجئے دعاو میں ہمیں یاد رکھیں شکریہ 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 شکریہ